کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ وصحبہ اشمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبیو انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى اللہ بیذنه و سراجا و نیرا و قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّ عَنِّي و قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم و قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم یا عبا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ اوقع ما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم و ترم بھائی و بہنوں اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی نہیں یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی نہیں ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں ستانویں فیصد بلیک ہولز ہیں اندھیرا ہے وہ تین فیصد ٹوٹل روشن ہے تو روشنی کو اللہ لاتا ہے دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے دو نور اتارے ہیں ایک نور ہے سورج کا و جال الشمس السراجہ اور ایک نور ہے چاند کا وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُمَ نَازِلْ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے اس کی اصل بھی اندھیرا ہے واللہ جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے جہالت ہے ظلم ہے ظلم بھی اندھیرے گوئی کہتے ہیں اندھیرے میں کچھ پتا نہیں چلتا صحیح اور غلط ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتا نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور وہ حدود کو پار کر جائے تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوگے باقی کائنات بہت پڑی لکھی پیدا ہوتی ہے جتنے بھی کائنات رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَا تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی صحیح علم دیا انسان کو فرمایا لَا تَعْلَمُونَ شَيْءٍ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیڑ سے نکلا تھا نہ تو مولانا تھا نہ تو وکیل تھا نہ تو جج تھا نہ تو صاحب تھا نہ تو غلام تھا جاہل تھا تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرہ ہے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے وہ روشنی کیا ہے اس کائنات کیلئے دو روشنیاں ہیں ایک سورج ہے ایک چاند ہے جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عادک العرجون القدیم للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النهار وکلن فی فلکن يسبحون الشمس والقمر دائع بین کہتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بے امرے کہتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجَ وَحَاجَ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا ایک سورج کا ایک چاند کا بے خطا نظام ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یم سکُس سماوات والارض ان تزولا کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے یہ ایک انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں سورج کی رفتار ہے نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا زمین کی رفتار ہے چوبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا اور سورج زمین سے بارہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں گیسز ہیں سب گیسز اور اس میں ایک سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ ایک دھماکہ جو چوبیس گھنٹوں کے منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو چوبیس گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں دھماک ہوتا ہے وہ دھماکہ پچاس کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے پچاس کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ ایک سنٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہو کی نہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعالیٰ مون الشیعتم جاہل تھے تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور آئے دو روشنیاں آئیں جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے وہ اصل ظالم ہے جب تک اس کو نہیں پہچانے گے میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں ہم تو الف بانی جانتے تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں اپنے قرآن سے غافل ہیں آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور ستر سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے بلکہ ابھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے کوئی مر گیا تو وہ یہ قرآن خانی کر لیں یا نماز میں قرآن پڑھ لیں یہ تو یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے فَيَذَلْتَ بَسَتْ عَلِيْكُمُ الْأُمُورِ قَقِتْعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُسَدَّقُ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى الْنَّارِ طَاهَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلْ مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانَ عَلَى الْعَرْشِ اسْطَوَال يقول له لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللّ رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله حميم والكتاب المبين سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے قرآن سے نعاشنا ہے نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کہتا ہوں جو انتہا کی چیز ہے جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی ہم تو علف بے کے طالب علم ہیں ہمیں MSC PhD سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لئے دو نور بنائے ہیں وَتَّبْعُ النُورِ قُرْآنِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم جیز آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی بارہ ربی الاول عام الفیل یکم جیٹ چھے سو اٹھائیس بکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال عبرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر وہ سال اس کے حملے کے چھے ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور چار بچ کے بیس منٹ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے بائیس اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو چار بیس تھی تو میں اپنے بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں این صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جس جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دہادوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو لیری ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاؤسپٹل میں تو جو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام ہونی شان نہیں ہے اور ماں کے پیٹ سے ایک کترہ پانی کا نہیں نکلتا اور بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے اور بچے کی ناف اور اور ماں کی آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں گیا گیا ولیدہ آپ پیدا ہوئے مختوع السرہ مختتنان آپ پیدا ہوئے مختونان آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا خطنہ ہوا تھا اور کمرے میں رشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے ادائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس کی عمر پندرہ میرٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے وقالت کرتے رہنا نماز نہ چھوڑنا سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے تاجروں کو زمیداروں کو بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے نماز نہ چھوڑنا جبھی تو میرے نبی کے نواسن تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے سجدہ نہیں چھوڑ سکتا آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کی دربار میں وکل انسان نلزمناه طائرہو فی عنقه ونخرج له يوم القیامت کتاباً يلقاه منشوراً اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليک حسیباً من اهتدى فإنما يهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَفَ رَسُولَاً وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے مواقع آ رہے ہیں آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو علامہ ہو یا وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورک الٹا کے کہوں گا اکرہ کتاب پڑھ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لئے یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لئے تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لئے نسل بھی زبہ ہو جائے تو سستہ سودھا ہے پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں اور میں چیتا ہوا ہوں اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذل جلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں آدم کی اولاد وکیل بن یا زمیدار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن صرف مجھے رازی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا اگر تُو نے مجھے رازی کر لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا اگر تُو نے مجھے نراز کیا تُو نے سب کچھ کھو دیا سن لے میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا کس پہ لانت برس رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں ہم روتے ہیں علمدار کے لیے ابباس کے لیے اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں ہماری زبانیں بھی یزید والی ہماری آنک کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو ووٹ دیتے ہیں شمر کو ووٹ دیتے ہیں ہم انہاں فرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں جو اس زمین جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں زندگی کا طرز کہ ہمارا طرز زندگی سریعا میرے نبی میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں عمر گزر گئی پھرتے پھرتے کہاں سے آنسو لاؤں کہاں سے فریادیں لاؤں کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کام پڑھتا تھا تم یا اللہ کہتے تھے آسمان سے فرشتوں کی کتاریں اتراتی تھیں کبھی ہم بھی تم میں بیچاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بیراہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا اور ڈر گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی یہ کیا یہ بچا کیا کر رہا ہے یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پر پریشر ڈالا الٹے ہاتھ پریشر ڈال اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں مٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نوری نور پھیل کی اور پھر آپ گریں وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کھول گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا دند یہ جو ابھی آنے والی ہمارے ہم جس کو فاغ ہم کہتے ہیں جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں تو دخل الغمام دھند آئی اور سورا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اتنی گہری ہو گئی اس کے اندر سے آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو لیا عرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی و پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو عورتوں کو مردوں کو وکیلوں کو بادشاہوں کو وزیروں کو امیر کو امیرن کو غریب کو غریبن کو شہ کو گدا کو کالے کو گورے کو شرکی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ورنہ ظلیل و خوار ہو جاؤ کب بتاؤ ساری کائنات کو ان وکیلوں کو بھی بتاؤ ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ ان زمیداروں کو بتاؤ تحاتی شہری کو بتاؤ یہ ہیں جن کے لئے کائنات بنی یہ ہیں ایک حدیث زیادہ آگئے کائنات بنی سے آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اممہ جی کے ساتھ ہوا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا مہر ادا کرو تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں کیا ادا کروں تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا اس پہ ایک درود پڑ دے ایک درود اس پہ پڑ دے یہ تیرا مہر ہے آپ کی تو عامل سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے وج رہے ہیں اس سے بھی عجب حدیث سنو اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دست نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں تاہا میں یاسین آخری لفظ بولو یاسین بولے نا میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے آپ نے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطا وجبت لکن نبوہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لئے اضافی میں کہہ دیتا ہوں چالیس سال چھے مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تاج تو پہلی پہنایا گیا تھا ظہور ہوا تو یہ کتابی جواب ہے یہ چالی سال چھے مہ دس دن ہیں جنوری فروری کے نہیں محرم سفر کے ہیں تو جواب تھا ابو حریرہ چالیس سال کے عمر پر جواب دیا گیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا میں نبی بن گیا اب حدیث سنیں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے اور پیدائش کائنات کو سائنس دان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی پچیس سے تیس عرب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی تو تیس عرب سال سے ہزار سال پہلے جب صرف اللہ تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان دو آیت میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا زیرو تھا اور ایک زمانہ کائنات پر ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی ارش نہیں فرش نہیں لوح نہیں قلم نہیں کرسی نہیں جبریل نہیں مکیل نہیں اسرائیل نہیں اسرفیل نہیں ہے آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے چاند نہیں سورج نہیں ستارے نہیں سیارے نہیں پانی نہیں آگ نہیں ہوا نہیں پتھر نہیں پہاڑ نہیں لوہہ نہیں تانبہ نہیں پیتھل نہیں سمندر نہیں دریا نہیں ہے اور میرا اللہ اکیلا ہے ہو اللہ اللہ لا الہ اللہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن رحیم 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 یہ اکیلہ اللہ موجود ہے رحیم کچھ نہیں اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے غور سے سنید میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی میرے نبی کا ایک نام کیا ہے میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہے کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا آپ تو سامین کے لیے ہوتا ہے ناظرین کے لیے ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوں اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین وہ آئیں گے میرے رسول وہ آگئے ہیں وہ آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ علی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں بی بی سادیا حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر مریل ٹٹو گدھی جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلنگ لگائی اور قبلہ روح ہو کے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تین دفعہ اس نے سجدہ کیا اللہ وآلہ آواز آئے پھر آ دو سب کو پتا چل جائے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تم ایک وقالت کو کیا کہتے ہو کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرت ہے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو ہاں پھر آواز آئی اگلی سنیں وہ اس سے بھی عجیب ہے اور اس کو آدم کے اخلاق دو ابھی بچے کی عمر آدھا گھنڈا ہے شیس کی معارفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت دو ایوب کا دل دو دعود کی شیری زبان دو یونس کی اتعاد دو یحییٰ کی پاک دامنی دو عیسیٰ کا زہد دو و اغمسوہو فی اخلاق نبیین اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو آدھے گھنٹے میں سوہ لاکھ نبیوں کا علم اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز اتنے بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیت ہوگے سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے ہر ایک کی تاجر سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا وکیل سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا سیاستان سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مزدور سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مستری سے پوچھو مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا اور میرا نبی کہتا ہے اب صدق و ینجی و القلب و یحلق سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کر دیتا ہے میرے نبی کی صیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس قوم میں انصاف ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں تیانت داری ہوگی اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھوکر آتے ہیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے آگے مجھے نہیں بتا پیچھو کون کھلوتے ہیں آسا جی کھبے والی میں میں نہیں پتا لگ رہے ہیں کون ہیں جو کہ میں فوکس کی تو ایسا ہم نے میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے میرے نبی نماز میں مسلح پر کھڑے گا اور مسلح نماز میں چلنا شروع کر دیا نماز میں چل رہے ہیں آگے 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 وہ اتا رہا ہی میں انہوں نہ پھلے یہاں آگئے یہاں دیوار کے پاس محراب محراب اور مینار یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا مینار خوبصورت اضافہ ہے محراب خوبصورت اضافہ ہے یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو پانچوں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے یہ انہوں نے کروایا تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوہ چل رہی نماز ہو رہی تھوڑے دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا ہٹتے 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 آ کر مسلح کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اب پہلی دوسری صحف والوں کو تو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں پشلوں کو نہیں پتا چل گیا تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہلے گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی اللہ میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھتا نظر آئی اس طرح تھا میں ویک نہیں سکتا میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جنت کہاں ہے کہاں بیس کرتی ہے ساتھویں آسمان پر بیس کرتی ہے اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے واہ جی واہ واہ جی واہ ایسا بھی کبھی ہوئے عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گے اور کہیں سے نہیں ملیں گے اسے یہ راستہ تیہ ہوتا ہے یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو ورنہ اللہ کی قسم دو ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے کہا پھر اللہ پھر میں نے جہنم دیکھی تو اس کے شولے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا ساتھوں میں آسمان پر ہے جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے پر ہے جس حسدی کی نظر ایسی طاقتور ہو ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے اللہ کہاں سے ملے گے اللہ نے قسم اٹھایا قرآن کی پہلی قسم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهَمْ سُبْحَانَ قرآن کی آخری قسم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُزْرَ قرآن نے قسمیں اٹھائیں ہیں یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کوئی اور ہے قَتَفَلَا وَرَبِّكَ میرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم مجھے آپ کے رب کی قسم یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اولا سطح کا کیا جا رہا ہو وہاں پھر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں دو ٹکے کے نہیں میرے رب کا اعلان ہے میرے رب کا اعلان ہے حتی یحکموکا فیما شجر بینہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے ہائے ہائے ایک واقعہ حدیث یاد آگئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہے تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو موں سے نکال لیتا تو آپ اس سے کہ تھوڑے منت کر لیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے گری پڑی خجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے تو تب ہی کھا جاندہ ہے جب کسے بچے کھا لیتے کہ ڈگل ہو گئی تو آپ نے اس کو بلایا وہ تھا منافق آپ نے کہا بھائی ایک سودہ کرتے ہو کہا جی فرمائیں کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں تو وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے ہیں میں قربان کر دیتا اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے میں معافی چاہتا ہوں میں یہ نہیں دے سکتا ہوں وہ تھا بڑھوہ منافق آئی اس سے اگل کرنی آئی وہاں ایک جان نصار بھی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے ابود داہ داہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے دا ہوں تو سودا کر دیو اگر ایک کھجور میں آپ کو لے کر دے دوں تو مجھ سے آپ سودا کرتے ہیں کہنے کہ ہاں تیرنال کر رہا ہوں تو وہ پہنچ گا اس کے پیچھے کہنے لگے میں یہ کھجور ویچڑی ہے ہی وہاں کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینو کی دو دیو وہاں کہا میں یہ تو مو ہو تو کچھ بول کوئی قیمت تلا وہاں کہا میں ویچڑی ہی نہیں وہ بابا تو کوئی قیمت تلا اس نے جان چھڑانے کے لئے کہا اپنا باغ دے دے خجور لے لے ان کے باغ میں سات سو خجوریں تھیں اور یہ ایک خجور کسی کو لے کے دینی ہے تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں ملازم فرمائے سات سو خجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک خجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو وہاں کھڑا لگا میں کوئی کملہ تو پھرے تھا پھرے میں کیوں پھرہاں میرے تھا پنجے گئے ہوتے سر کڑائی اس نے کہا دن ہو گیا اور دوڑ لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودہ کر دیا میں نے سودہ کر دیا آپ نے فرمایا کیا کیا کیسے کیا مجھے تو مجھے بھی نہیں دی کہا یا رسول اللہ میرا باغ تھا سات سو خجوروں والا وہ میں نے اس کو دے دیا خجور میں نے لے لی تو آپ نے کہا میرا بھی سودہ کینسل پہلے ایک خجور تھی نہیں 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 میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لئے خجوروں کے باغ جنت میں لگ گیا تو تیرے لئے محل کے محل تیار ہو گئے کم من عزق ردا ودار فیا لے ابو داہدہ ابو داہدہ مبارک تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لئے چنت میں باغات لگا دیئے اور تیرے لئے گھرہ بنا دیئے وہاں سے دوڑ لگائی خجوروں کا زمانہ تھا اور انسار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لئے تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھی باغ میں تو اندر بانڈری وال کے اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ فسل جائے باہر سے نعرہ لگایا امت داہدہ داہدہ کی ماں کہا جی کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ خیریت کیا ہوا کہ ہم نے سودہ کر دیا باغ کا سودہ کر دیا کہ کیا سودہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے تو وہ کہتی بچے کی تھوکا سنت میں کی تھوکا زادہ تو ایک سڑھو تے مصیبت پاچھڑی مبارک ہو میرے میاں مبارک ہو بڑا کھرا سودہ کر کے آ رہے ہو بڑی اعلی تجارت کر کے آ رہے ہو سر جھکانا پڑے گا کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے ہر نقصان نفع ہے نفع بھی نفع ہے نقصان بھی نفع ہے حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی ایک بول صرف ایک بول صرف ایک بول اور یہ کون سی ہستی زبع ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر پر اور ایک چھڑی آکے لگی ہونٹوں پر پھر اس نے دوسری ماری وہ لگی پھر اس نے تیسری ماری تو حضرت ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے تو میرے بھائی بہنوں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ پہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دھی جاؤ اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل اللہ نے سوری آدم کی نسل کو دیکھا فاختار العرب اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا ثم تخیر العرب پھر عربوں کی چھانٹی کی فاختار مدر پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا ثم تخیر مدر پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا ثم تخیر قریش پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے حاشم کو نکالا ثم تخیر حاشم پھر حاشم کی نسل کو چھانٹا فاختارانی پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے سب سے عالی نسب سب سے عالی خاندان لقد جاؤکم رسول من انفسکم لقد جاؤکم رسول من انفسکم اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم تم میں پیدا ہوا تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ ایسی عقص نجابت شرافت بتاؤ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا چھانٹا نہیں ہے کسی کے دامن پر بدکاری کا چھانٹا نہیں ہے اور کسی نبی کی پیوڑی آدم تک محفوظ نہیں ہے واحد میرا نبی ہے عالی خاندان ہے جن کی پیوڑی کو اللہ تعالی نے آدم تک محفوظ کیا محمد بن عبداللہ سنو میں آپ کو پیوڑی سنا رہا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانا بن خوزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معب بن عدنان بن اوض بن ہمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوض بن کموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوة بن عذی بن زیشان بن عیسر بن غناب بن ایهان بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن وعود بن فائد بن عابر بن عرفق بن سام بن نوح بن لامق بن متو شال بن دریس بن یرد بن ملحلقیم بن قینان بن آنوج بن نشیس و بن آدم علیہ السلام تلعات نارے تکبیر اللہ املا تکبیر رسول اللہ رسول اللہ باقی نہ رہے سارے ٹھیک ہے میرا نہ لگو میں نے تو مری جانا ہے زندہ کہاں رہے مر جانے والے کے کیا زندہ بار یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک میں سبحان اللہ امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوٹکی کے ساتھ کچھا علاقہ جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت پچاس پچاس لاکھ روپے ہے چھوٹو گیا نہیں نہیں وہ تو ادھر ہے وہ ادھر سندھ میں ہے تو اگلی دن تو میں نے بیان میں میں ہر بیان میں اپنے نبی کا نصب بیان کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے میرا ایک خاندانی ذمہ دار کرانے سے تعلق ہے ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں وہ آتے ہیں اور آگر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ایسے نہیں نہ ہمارے بڑے ایسے لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو غوشی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے ہیں کبھی خالی ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جب یہ ڈیرے میں آئیں گے میں بیٹھوں گے ہیں کہ یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے سرداریاں قائم دیرے آباد کبھی کسی کی سرداری قائم رہی کبھی کسی کے دیرے آباد رہی یہ تو جھوک کے فنا ہے فنا ہے فنا ہے یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے یہاں فنا کوئی بقا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاکمیں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ان کا پہلا جملہ ہی ہوں سرداریاں کہیں ہم اسی باری خوش ہو جاتے ہیں مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے تو تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا میں نے کہا میں آپ کی پیڑی پڑھ گئے نہ وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں تو میں نے آپ کی پیڑی کو یاد کیا یہ سن دو آزار کی بات تو میں روزے پر پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ ہم چھوٹے سے ذمیدار ہیں چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں مراسی کرتے تھے اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں آپ کا ڈوم بن جاؤں بھنڈ بن جاؤں نٹ بن جاؤں پیرنا بن جاؤں جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں میر عالم بن جاؤں اور زندگی بار میں میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھر ہوں آپ کی آمد کے دن مجھے کہہ دے نہیں یہ میرا مراسی اللہ بس میرا کام بڑھنے میرے کل ہو رکوش ہے نہیں یہ کھانو نماز تھا اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش دیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناق بن خسی بن قلاب بن مرہ بن کار سارا پڑک میں کہتا اب میں ہاتھ تا اٹھانا ہم سکتا جو پولیس کھلوتی آئی میں نے کہا سرداریاں کائیں دیر آباد آل حاشم دے دیر آباد علی دے دیر آباد حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد جب پورا میں نے وہ وہاں اب میری یہی ہے میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں اس خاندان کے خون کا ایک کترہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور سترہ زبا ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی ہم کس موں سے کھڑے ہوں گے روٹی کی تکھاویہ آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں روٹی کی تکھاویہ آپ ایک قبضہ مافیہ کے لیے کیوں پلیننگ کرتے ہیں روٹی کی تکھاویہ ہاں میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا اے بیتہ ایسے عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا اے بیتہ ایسے اس سے عظیم پانچ سدی زمانہ آگے یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے زبا ہوئے زمانہ پانچ سدی آگے جا چکا ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے اباسی سلطنت ہے اور اس دور میں حیرات میں آل رسول کی ایک فیملی کہ سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر چھوٹ چھوٹے بچے بچی ہیں ان کو لے کر وہ سمرکند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرہ چلتا ہے تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے مسلمان ہے اس کا ڈیرہ چلتا ہے اور ایک یہاں پارسی ہے آتش پرست اس کا ڈیرہ چلتا ہے تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آگئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں مجھے پناہ چاہیے وہ کہنے لے گی تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے نصب نامہ ہوتا ہے وہ کہنے لے گی میں پردیسن ہوں میں نصب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہوں تو وہ کہنے لے گا یہاں تو ہر دوسرا بند آنڈا میں بھی میں بھی میں بھی سیدہ میں بھی شاہ جی ہیں تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اسے کہا میں آل رسول ہوں اور ساری وہ کہانی دور آئی تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا بچیوں کو لیا اور گھر میں آکے کھانا کھلیا سمر کا تھن ڈالا کا سردی کا زمانہ تھا ان کے آگ جلا کا کمرہ گرم کر کے لٹھا دیا سلا دیا رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں محل سونے اور چاندی کا ہے اور یہ سردار آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سنت پیش کر اللہ اللہ تو وہ کانپنے لگتا ہے تو آپ غزبناب غزبناب ہو کے فرماتے ہیں غزبناب ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈونڈنے اور تو سنت مانگنے لگا دور ہو جا میری نظروں سے اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا نوکروں کو جھنجوڑا پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے پتہ کرو انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا انہوں نے آکے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا دھڑ 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 دروازہ جاں کھڑکایا وہ باہر نکلیا حضور آپ یہاں کیسے کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو کہا حضور تو میں کیسے حوالے کرو میری مہمان ہے کہا نہیں نہیں تیری مہمان نہیں میری ہیں وہ مسلمان ہے تو پارسی ہے کہنے لگا حضور بن دھڑے کا سعودہ کیا تھا اب دیکھ کہ کیسے واپس کر دوں وہ کہنے لگا تین سو دینار لے لو اس سے تین سو دینار لے لو ساٹھ لاکھ روپیہ بنتا ہے تین سو دینار تین سو دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو کہ میں میں کچھ عرض کروں قبولو کہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا میں بھی دیکھ رہا میں بھی وہیں کھڑا تھا اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو کنایا تھی اللہ تو نے میری بیٹی کو کنایا تھی کہ جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی کہ میں اب دیکھ چکا ہوں یہ تو پانچ سو سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے کہ آمد کے دن ہر نصب ٹوٹ جائے گا کٹ جائے گا مٹ جائے گا میرا نصب باقی رہے گا میں اسے پانی بلاؤں گا میرے بھائیو میری بہنوں ہمیں ہم بہت دور چلے گئے ہیں ہم صرف پیسے کے غلام ہیں ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو اگر میرے دیس کی عدالت وکیل جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی 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 صبح نہیں ہوگی کبھی برسات نہیں برسے گی کبھی رت نہیں بدلے گی اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت 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 نہیں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری دو دو پتھر ایک رات آپ امہ آئیشہ کے ساتھ بس سر پر دراز ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں توڑا پر ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہوتے پر ایک دم آپ آگے بڑھے پیٹ مبارک کو چار پائی کی لکڑی اس پر باندھ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے پیٹ کو پریشر سے اوپر اٹھایا ایم پریس کیا تو امہ آئیشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے کیوں ایسے کیوں آپ سیدھے ہوئے کہا آئیشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگ تو حضرت آئیشہ رونے لگی تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آت کہ نہیں آئیشہ اسی بھوک میں اللہ سمیلوں کا سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے اپنی امت کے لئے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن اطاف فرم اور اپنی اولاد کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانہ نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی اس لئے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ کیا مد تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں چھوڑی تو چلی تھی موسیٰ کے لئے اللہ نے خطا کر دی چھوڑی چلی تھی اسماعیل کے لئے اللہ نے خطا کر دی یوں لگتا ہے جیسے چھوڑی اس حسین کے لئے سمال کے رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر ہے تو کٹ کے گردن وہ گئی اور پیغام دیا کہ اللہ کو اور حاصل کرنے کے لئے ہر قربانی دی جائے یہ وہ نہیں ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی اب حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب اس علی شاہ صوار تھے انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ صوار جنگ جو آمگا نہیں حسین پھر حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسین پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے سنبھال کر رکھے تھے آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے یہ میرے بچوں کے لئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا عیب تھا عیب عیب تھا اور میرے نبی باہر تشریف لائے حسن اسکندے پر تھے حسین اسکندے پر تھے یہاں اٹھانا بھی عیب تھا چلو اتھے تب اندہ تو پھر لیندہ یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہاں تھا کہ ایک بدو نہیں رہ سکا یا رضو اللہ ایک ہی تو ان ویٹے چنگے لگتے ہیں تو ان ویٹا پیار ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اللہ یا رسول اللہ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے اس مشابت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے جنہوں نے نبی کے کندے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے یہ جنت دوزک کا مسئلہ نہیں تھا پیغام حق کا مسئلہ تھا این اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر مظلومیت انتہا پر اور نماز چھوڑ دے جنگ سے پہلے نیند آگئی ایسا اتمنان کے نیند آگئی اور آنکھلی تو ہسنے لگی ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کونسا ہسنے کا موقع ہے کہ بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں لینے آ چکا ہوں میں تمہیں لینے آ چکا ہوں ادھر شہادت ہو رہی تھی ادھر ابن عباس سوہ ہوئے خواب دیکھ رہے تھے میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھے اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا تو میرے بھائی بہنوں میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے پیغام مقصد فلسفہ کیا ہے اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا ہماری معیشت ہماری ریڈ کی ہڈی نہیں ہماری عدالت ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہماری عدالت آپ لوگ ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں آپ پر آپ پر یہ اس قوم کا سفینہ ہے آپ اس قوم کے ملا ہو اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر آپ انصاف کے علم بردار بنے اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے آنے والا مؤکل نہیں آنے والا آدمی نہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کی پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام جبنا آدم میرے بندے اتنا تو بتا دیں ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی تھی آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائی نہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ میرے نبی کا تذکرہ بارہ دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربی اللہ والا آیا تو جلسل جلوس کرو اور پھر سو جاؤ اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ دس دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو رو دھولو اور پھر وہی کہ وہی رہو جیسے تھے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں یہ کیا وفا ہے یہ کیا دوستی ہے اللہ سب کو معاف کرے اتنی سخت پکڑ نہ کرو تو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اس محول میں آپ نماز کو زندہ کریں سچائی کو زندہ کریں انصاف کو زندہ کریں تو فلسفہ حسین یہی ہے فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سعودہ کرنا پڑے کر دیا جائے السلام علیکم موسیقی